کیا بخاری شریف سے یہ ثابت ہے کہ اونٹ کے دودھ اور پشاب پینے سے کسی بیماری سے شفا ہوگی کیونکہ کسی نے بتایا ہے کہ کینسر کا علاج اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا وہ قبیلے کی شاید صحیح ہے بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرانیین قبیلہ تھا ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی تو آپ نے ان کو اونٹ کا پشاب پینے کا حکم دیا اس حدیث کی بیس پر بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پشاب کی اسلام میں اجازت ہے لیکن اگر ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ اونٹ کا پشاب کو حلال سمجھاؤ یا پاک سمجھاؤ یا اونٹیتے رہے ہو کیونکہ کسی حدیث کی جب کوئی تشریح کی جاتی ہے تو دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اور صحابہ اکرام کے عمل کو بھی تو دوسری جتنی بھی احادیث ہیں ان میں پشاب سے بچنے کی بہت سخت تاقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشاب سے بچو اس لئے کہ اکثر عذاب قبر پشاب کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پشاب کی چھیٹوں سے بچنے کا حکم ہے تو پینے کی اجازت کیسے ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہ پینے کی اجازت دی اور نہ صحابہ اکرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کے پشاب کو پیا کرتے تھے یا کچھ جائز سمجھا کرتے تھے بلکہ جیسے دوسرے پشاب سے بچتے ہیں اسی طرح اونٹ کے پشاب سے بھی بچا کرتے تھے اس وجہ سے کہ خاص طور پر علماء حنفیہ کے نزدیک جو اس حدیث کی صحیح تشریح ہے امام حنیفہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ عورانیین کے ساتھ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری جو ہے اس کی شفا صرف اونٹ کے پشاب میں ہی ہے تو اس بیس پر ہم بھی یہ فتوہ دیتے ہیں کہ اگر میڈیکل سائنس سے یہ پتا چل جائے کہ اس آدمی کی بیماری کا علاج اونٹ کے پشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے کوئی مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے تو اس شخص کے لیے پھر ضرورت کے وقت اونٹ کے پشاب اس کے لیے حلال ہوگا بطور علاج کے لیکن عام طور پر وہ جیسے خوائص حرام ہیں قرآن نے کہا ہے کہ جتنی بھی ناپاک چیزیں خوائص ہیں وہ سب حرام ہیں تو اونٹ کا پشاب بھی اسی طرح ناجائز اور حرامی ہے